اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آہ ظلم کیا جاتا ہے یعنی قربانی جو کی جاتی ہے جانوروں کی وہ جانوروں کے اوپر ظلم ہم مسلمان جانوروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قربانی تو دراصل انسان کی ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ سلسلہ انسان سے شروع ہوا تھا حضرت اسماعیل سے تو انسان کیوں قربانی کیا جاتے ہیں اچھا بس انہوں نے یہ کر کے question mark ڈال دیا بڑا کہ انسان کسی vegetarian کا شبہ ہے جس کو گوشت والی جانور زیبہ نہیں ہم نے دی اچھا اچھا شبہ لائے پہلی بات یہ کہ اگر انسان زیبہ کیا جاتے تو ظلم نہ ہوتا کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ انسان کیوں نہیں کیا جاتے ٹھیک ہے جب مان لیا انسان زیبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو ظلم نہیں کہیں گے جب اس کو بھی ظلم کہیں گے پھر آپ نے سوال میں خام کا پک لگائی ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اہوانات کی بات یہاں تک کہ اہوانوں کو زیبہ کر کے ظلم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے ہم زیبہ نہیں کرتے زیبہ نہیں کرتے تو کیا وہ پھر بھی وہ تاقیام اہوان باقی رہیں گے مریں گے نہیں یعنی یہ تعمت تو آپ ہم پہ لگا رہے زیبہ کر کے آپ نے مار دیا اور ظلم کیا عبادت کے نام پہ بالفرد ہم نہیں کرتے یہ ظلم تو کیا خیال ہے یہ زندہ باقی رہیں گے کیامت تک کیا آپ کے جو گاؤ ماتا کے تصور کے تحت وہ گاؤ ماتا زندہ رہتی ہیں اس کا مطلب ہے مرتی پھر بھی ان کو کون مارتا ہے اس کا مطلب ہے ان کے مارنے والا جو بڑا ظالم ہے کیونکہ ہم زیبہ کریں ظالم تو ہم نہیں زیبہ کریں پھر بھی وہ ماریں مارنے والا کون اللہ تبارک و تعالی تو رب کانہت مارنے والا تو پھر آپ یہ کہیں گے وہ ظالم ہیں کیونکہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ مارنا زیبہ کرنا یہ ظلم ہے تو پھر تو یہ ظلم کی نسبہ اللہ کی طرف ہو رہی ہے کہ اللہ مارتا ہے اللہ نہ صرف اہوان بلکہ انسانوں کو بھی مارتا ہے تو مارنے کی نسبہ اللہ کی طرف ہو رہی ہے تو آپ سب سے پہتے ہیں تو یہ کہیں گے اللہ ظالم ہے اور آپ اپنے عقیدت صور میں جس کو بھی خدا مانتے ہیں تو آپ کہیں جیے وہ جو بھی بھگوان آپ مثلا کہتے ہیں تو وہ بھگوان ظالم ہے تو جب وہ خود ظالم ہے آپ کے نظریہ کے مطابق تو دنیا میں عدل کہاں سے لائے گا پھر یا پھر آپ دنیا میں عدل کا ان کی امید کیوں رکھتے ہیں پھر ہم نے اگر زبا کر کے ظلم کر لیا تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے کیونکہ وہ بھی تو ظلم کرتا ہے تو لہذا وہ ظالم کی رہائے ظلم ہی کرے گی اور کیا کرے گی پہلی بات تو یہ ہے تو معلوم ہے کہ جب وہ بھی مارتا ہی ہے اپنے وقت کے اور اس کو آپ ظلم نہیں کہتے ظلم نہیں کہتے بھئی اس کی مرضی اس کا اپنا ایک نظام ہے آپ یہ بات کہتے ہیں آپ یہاں بھی یہ کہیں جب وہ ایک کسی حکمت کے تحت مارتا ہے اور اس کو آپ حکم نہ ماننا ہے تو جب ہم زبا کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی ماننے کی بھی کسی حکمت کے تحت ہی ہو رہا ہے بغیر کسی حکمت کے نہیں ہو رہا ٹھیکا نا تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کی قیدے اور حکمت کے تحت تو اس لئے ہم جانوے زبا کر رہے ہیں اور پھر اور تو اور خود جانوروں کے اندر بھی جانور جانوروں کو مارتے ہیں آپ انسان ہی پر ظلم کی رسمت کیوں کرتے ہیں ان جانوروں کو بھی ظالم کہیں شیر ہیروں کو مارتا ہے پھر بلکہ اس اللہ تبارک و تعالی نے تو گوشت خور جانور پیدا کی شیر ہے چیتا ہے یہ تو گوشت کھاتے ہیں یعنی مطلب یہ جانوروں کو کھاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان سب کو جانور ظالم قرار دے کہ یہ ایسے ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اہوان بھی اہوانوں پر ظلم کر رہا ہے اور یہ ظلم سب اللہ کے منشے سے ہو رہا ہے بقول آپ کے ایسے ایسے جانور بھی ہیں کوئی جو زبان نکال کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ مکھیاں چیونٹیاں پتیوں کے اس کے زبان پر جمع ہوتے رہتے ہیں اس کے اوپر ایک خاص مٹھاس اللہ نے رکھی بھی ہے جمع ہو جاتے ہیں اس کے اندر کھین چلتے ہیں زبان کو وہ ان کی خوراک غضا بن جاتی تو یہ بھی اللہ نے کیا قدم قدم پر جہے وہ جانور مر رہے ہیں چھوٹے ہوں بڑے ہوں تو ساری نسب ظلم کی اللہ کی طرف جا رہی ہے تو کیا آپ اللہ کو ظالم کہنے کو تیار ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے سر کی جویں پکڑ کے پٹک کر کے مارتے ہیں کیا یہ ظلم نہیں ہے جون جو ہے وہ بھی تو جاندار ہے نا آپ کو تو جاندار مارنے پر ظلم نظر آ رہا ہے تو پھر آپ کے ہاں بھی کتنے ایسے صورات کتنی دوائیں ایسے بنتی ہیں جس کے اندر یہ ساری یہ جانور استعمال کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر وہی بات ہے کہ آپ چمڑے کے جوتیں جو پہن رہے ہیں یہ کسی جانور کے چمڑے تو ہیں جو زبا ہوئے ہیں وہ زبا جو ظلم ہوا اس ظلم کو آپ نے گوارا کہ بلکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں جوتیں خریدے چمڑے کے آپ تو ویجیٹیرین جوتیں پہننے چاہیے آپ کو سبزی کی جوتیں پہننے چاہیے تو معلوم ہے کہ آپ کا یہ ظلم کی نسبت کرنا غلط ہے کیونکہ کسی حکمت کے ساری چیزیں ہو رہی ہیں لہذا یہ کہنا کہ ایدوالعظہ کے اندر قربانی وہ کر دی جاتی ہے لہذا یہ ظلم ہے نہیں یہ اللہ کا عدل و حکمت ہے وہ یہ کہ جب کسی چیز کو اتنا چھیڑا جائے وہ بڑھتی جائے تو اس کا بہت زیادہ بڑھ جانا یہ خود انسانیت کے لئے آفت بن جاتا ہے دیکھو انسان اب تک زندہ رہتے ہیں سارے تو کہاں سماتے اور خزانے جو زمین و اسمان کے کیسے لوگوں کو ڈیوائیڈ پورے ہوتے لیکن وہ حکمت اللہ جاری لوگوں کو مارتا رہتا ہے اگلی کھیپ آتی رہتی ہے مارتا رہتا ہے کھیپ آتی رہتی ہے تاکہ زمین و اسمان کے خزانے عدل سے سب کو پہنچتے رہے تو آج تک انسانیت مرتی چلی یاری آپ کو یہ ظلم نظر نہیں آیا اس کو آپ اینے عدل کہتے ہیں بھئی اگر سارے زندہ رہتے تو رہتے ہیں کہاں بھئی گھر کے افراد جو ہے وہ بیٹی ہیں بیا بیا کے دوسرے گھروں کی نہ کریں تو بھرے گے جگہ ہی نہ مرے پوتے نواز سے آجاتے دادا ابا مرے نہ تو پوتا کہاں بیٹھے گا یہ ساری حکمت کہتا ہے آپ اس کو مانتے ہیں بلکہ اسی طریقے سے یہ جانور اگر اسی طرح زندہ رہتے اور حلال جانوروں کی زیبا کا بھی تصور نہ ہوتا تو جگہ کھاں ہوتی بلکہ آپ کو تو یاد ہوگا تو میں تو مجھے خاکہ سا یاد ہے کہ انڈیا کے اندر وہ گائے اتنی زیادہ ہو گئی تھی اور اس کے اندر وہ پوائزن پیدا ہو گیا کوئی جس کی وجہ سے گائے دنیا پر میں باننی پڑی بلکہ آپ نے ان کو وہاں پہ ڈمپ کیا ہلاک کیا گاؤں کو دوسرے ملکوں نے مانگا یہ گائے ہمیں دے دو آپ کی انڈیا میں گاؤں ماتا کے سور کے تحت گائے اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ خاص کی سور پوائزن کا شکار ہو گئی اور آپ پریشان ہو گئے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی حکمت کہ یہ زیبا کے تصور سے نیا مال آتا رہتا ہے پہلا زیبا ہو رہا ہے نیا مال آ رہا ہے جیسے انسان کے خون میں چار مینے کے بعد پہلا خون چلا جاتا ہے نیا خون آ جاتا ہے اور یہی حیات اور زندگی ہے اس طرح کائنات کے حیات اور زندگی کے سور یہی ہے کہ جانور زیبا ہو کے آگے چلتے جائے یادہ وہی ہوتا ہے کہ جانور زیبا ہوتے رہتے ہیں اور نیا آتے رہتے ہیں تو دنیا کے اندر جینے کیلئے جگہ قائم رہتی ہے یہ اللہ کی حکمت اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں انسان زیبہ ہونا چاہیے کیونکہ اصل قربانی کا سوگت تو انسان سے چلا کیونکہ اسمائل زبی اللہ چھوڑی کے نیچے رکھے تھے بلکل آپ نے صحیح فرمایا اگر وہ انسان زیبہ ہو جاتا اسمائل زبی اللہ زیبہ ہو جاتے تو یقین ہم بھی آج اپنی اولادوں کو اللہ کے نام پر زیبہ کرتے وہ تو زیبہ نہیں ہوا تھا اس کی جگہ اللہ تمہارک و تعالی نے جنت کا دنبہ لاکھے اس کی چھوڑی کے نیچے کر دیا تو اللہ نے خود ہی انسان کا بدل ایک جانور جنت سے اتار دیا تو لہذا اسی بدل کے صور کے تحت ہم لے کے چل رہے ہیں اگر وہ انسان زیبہ ہو جاتا تو ہم یقین کرتے لیکن وہ نہیں ہوا جانور اس کی جگہ ہے لہذا وہ سنت قائم ہو گئی کہ سنت ابیگم ابراہیم تمہارے ابراہیم کی جو ہے باپ ابراہیم کی سنت یہ ہے اب تم جانور زیبہ کرو لہذا اس لئے ہم جانور زیبہ کرتے ونہا ہم انسان زیبہ کرتے اور تنیورسری بات یہ ہے کہ فی نفسی ہی انسان زیبہ کرنا ہی عمدہ چیز ہے کیونکہ وہ چھوڑی کے نیچے رکھ کے اشارہ اللہ نے دیا یہی کہ اصل میں انسان کا زیبہ خود اپنی ذات میں بہت عالی چیز ہے اور یہ اس کا زیبہ ہونا یہ باقی انسانیت کی بہت بڑی حیات کا باعث ہے تو چھوڑی کے نیچے رکھنا کیونکہ آپ یہ بھی سوال ہوئے تھے چھوڑی کے نیچے تھا کہ لائے کیوں زورت کیا تھی پہلی دنبہ آ جاتا اللہ نے یہ اشارہ دیا کہ فی نفسی انسان کا زیبہ ایک عالی چیز ہے کیوں کہ اس زیبہ سے باقی سب کو حیات ملتی ہے اب یہ کہ چونکہ انسان کے حقوق دوسرے انسانوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی انسانوں کو زیبہ کی اجازت نہیں ہوئی ورنہ آپ دیکھتے ہیں شہادت شہید ہونا یہ ہر قوم کے اندر عزاز ہے اب تو دوسری قومیں بھی مرنے والے کوئی شہید ہی کہنے لگی ہیں ہندو بھی شہید ہی کہتے ہیں سکھ بھی شہید کہتے ہیں شہید ہی اسلام کا ورڈ ہے تو شہادت اتنا اونچا مقام کہ وہ شہید ہو گیا جی ملک و قوم کے لیے دین و مذہب کے لیے اللہ کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا بھی مر جانا زیبہ ہو جانا کٹ جانا یہ خود اپنی ذات میں عالی چیز ہے تب ہی تو شہادت کا مقام کام پہنچتا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ شہید کو مردہ نہ کاؤ نہ زبان سے نہ گمان سے تصور بھی نہ کرو وہ زندہ ہے بلکہ ان کو رزق لیا جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ فی نفسی اس کا زیبہ ہونا انسان کا عالی چیز ہے چونچہ شہادت کے مقام عالی کو دیکھ کہ ہم اندازہ رکھا دیں کہ شہید کو اللہ کیا کتنا بڑے عزاز بلکہ ہر قوم میں عزاز ہے لیکن زبہ پریٹیکلی آج قربانی کی طور پر اس لئے نہیں کیا جاتا اور نہ اللہ نے اپنی اس تاریخ کے اندر اسمائل زبی اللہ کے وقت بھی اجازت دی کیوں کہ انسان اصل میں ہیوانوں کی تیرے نہیں ہے اس کے حقوق ہے اس کی اولاد ہے اس کے باپ زادہ ہے اس کی بیوی بچے ہیں اس کی برابر گشتے پورے حقوق جڑے ہوئے ہیں اب ایک انسان تکھو دنیا سے مرتا ہے تو کتنوں کی حقوق طلف ہو جاتے ہیں اولاد یتیم ہو جاتی ہیں بے سار ہو جاتی ہیں عورت بیوہ ہو جاتی ہیں ماں باپ بچارے بے چین ہو جاتے ہیں ایک اولاد نہیں باپ مرتا ہے تو رشتے چونکہ جڑے ہوئے انسانوں کے ساتھ تب ہی اللہ نے انسانوں کو زبا کا حکم نہیں دیا کہ اگر اس بیٹے کو زبا کریں گے تو بیٹے کے اپنی ذات کی حد تک معاملہ نہیں ہے یہ بیٹا باپ کا کل سارا بننا تھا ماں کی آنکھوں ٹھنڈک بننا تھا بھائیوں کے لیے تسکین بننا تھا بہنوں کے لیے ایک عبرو بننا تھا تو یہ سارے حقوق طلف ہو گئے تو ایک اللہ نے اپنے حق کو پورا کرنے کے لیے مخلوق کے کتنے حق طلف کر دیے اللہ کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ میں اپنے اس حق کے لیے کہ اولاد کو زبا کرو انسان زبا کرو میرا حق پورا ہو اللہ نے کہا نہیں میرے ایک حق کیا میں تو خدا ہوں میں تو مستغنی ہوں لیکن یہ بیشارے غریبوں انسانوں کے حقوق طلف ہوں گے یہ بیشارے کہاں جائیں گے لہذا انسان زبا نہیں کرنے دیا کہ انسان انسانوں سے زندہ رہے تاکہ ایک دوسرے حقوق پورے ہوں سب کے سارے قائم رہے اس کی جگہ تمہیں جنت کو دنبا بھیج دیا اس کو زبا کر دو تاکہ تاکہ تمہارا عمر بھی پورا ہو جائے اور سب کے حقوق بھی طلف نہ ہو اس وجہ سے جانوں کو زبا کیا جاتے اس حکمت کے تحت اور انسانوں کو زبا نہیں کیا جاتے اس وجہ سے تاکہ لوگوں کے حق تلفیدہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب حضرت یہ آپ نے ایکسپینیشن بہت اچھی دے دی ہے